اسلام علیکم ایٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر اور بہاتی ہوں اپنی بات کو آگے اور کروں گی سب سے پہلے بادنی نجو اینڈ ان کے ہزبین فاروق صاحب کی یہ دونوں کے دونوں لوٹا ماموں کے گھر گئے تھے اور لوٹا ماموں کے گھر پر جا کر بہت پیار جتا رہے تھے فاروق صاحب کا ایک ہی انداز ہے ان کے ساتھ بھی تو غین کے ساتھ بھی کچھ پتہ نہیں چلتا ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور منافق اور یہ بات اب تو ظاہر ہو چکی ہے میں پہلے سوچتی تھی کہ کتنا پیار کرتے ہیں ستارہ آسین کو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں میری گڑیاں میری بچی یہ کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے صدمہ کے لیے بھی کچھ انیس بیس یہی الفاظ کہے اور پھر لوٹا ماموں کے گھر پہ بھی وہ اسی ٹون میں نظر آئے اسی طریقہ کار میں بچوں کو سر پہ اسی طریقہ سے کر رہے ہیں وہ اس ٹائل تھا بالکل ان کا جو ستارہ کے ساتھ تھا یعنی یہ کسی کے بھی نہیں ہیں جو ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا ہو جاتا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا ہے سب مطلب کے رشتے ہیں اس وقت مطلب ہے کسی قسم کا بھی اور مطلب سمجھ سکتے ہیں آپ کس قسم کا کیونکہ ان کے اندر سے ہی ان کی اپنے رشتاروں میں ہی جو فائٹنگ ہوئی تھی اور جو گند بلہ باہر فائٹی پر بکھرا پڑا ہے اور یہ ٹرول ہوئے ہیں بہت اچھے سے ان کے ویوز گر چکے ہیں یہ دھتکار دیئے گئے ہیں تو اب یہ دوبارہ سے سمٹ کر اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ صلح ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد یہ ایک دوسرے سے مل جل کر دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں اور ہم گندے خاندان کے نہیں ہیں لیکن کیا کیا جائے گند تو ان کی خاندان سے چپک ہی گیا ہے کتنی کوشش کر لیں مگر ہٹے گا نہیں کیونکہ دل جب صاف نہ ہونا تو وہ پھر کام بھی برکت والا نہیں ہوتا اچھا نہیں ہوتا اور وہی ان کی حالت ہے کیونکہ ان کے دل میں بغض ہے منافقت ہے سوچ نیت غلط ہے تو پھر اس کے ساتھ ان کے یہی ہوگا کہ کوئی بھی ان کے روئیوں کو پسند نہیں کرے گا اور پھر یہ خود بھی اپنے موز سے اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں ہر ویلوگ میں کبھی تو یہ فاروق صاحب اور کبھی نین نجو شروع ہو جاتی ہیں کہ فلا کی مدد کرنی ہے وہ غریب ہے اس کو دے دیں پیسہ اس کو دے دیں اس کی مدد کر دیں فلا باجی نے بھیجا ہے فلا بہن نے بھیجا ہے ایک بیکاریوں والی عادت لگتی ہے اگر نلکے ہی تو کروانے ہیں تو اتنا تو آپ دونوں میابیوی کے اس چینل سے آ ہی جاتا ہوگا کچھ تھوڑا بہت تو کبھی اپنے ہاتھوں سے بھی نکال لیا کریں چلیں جی یہاں تک تو بات یہ تھی کہ گاؤں میں جن لوگ کے پاس پانی نہیں ہیں جو پانی کے لئے ترس رہے ہیں مشکلات کا شکار ہے آپ ان کے لئے کہہ رہی ہیں چلو بھائی مان لیا کہ بہت خرچہ ہوگا اور ایک گاؤں ہے ایک جگہ چولستان ادھر کے لئے آپ کو چاہیے ہیں ٹھیک ہے چلیں بھائی ہم نے اگنور مارا لیکن پھر جب آپ نے لوٹا مامو کے گھر یعنی ان کے بھائی کے گھر گئی اور اس کے بچے بیمار ہیں چلو چینل کی بات بھی آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے بیکاری ہوتے ہیں ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں بہت مسائل ہوتے ہیں بہت بیماریاں بھی ہوتی ہیں تو کوئی کشکول لے کے اس طرح کھڑا نہیں ہو جاتا ہے اور آپ تو کھڑے ہو گئے ہیں بخائدہ چلیں چینل کے لئے بھی کہہ دی ہم اس کو بھی پھر مان لیتے ہیں ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں لیکن آپ تو کھل کھل کی کہنے لگے کہ ان کیا بیٹا بیمار ہے ان کی مدد کی جائے ارے آپ اس کے چاچو ہیں بچے کے اور اتنی زمینیں رکھتے ہیں جانور ہیں آپ کے پاس آپ کوئی غریب نہیں ہے اچھے سے اچھا خواہ پی رہے ہیں آپ لوگ اور اس بات کا تو دلبر بھی شاہد ہے دلبر نے گواہی دیتی کہ آپ کی گھر تو روزانہ کی میاد پر گوشت پکتا ہے ادھر تو لوگ ترس رہے ہیں گوشت کو قربانی میں ہی مل جائے ان کو تو بڑی بات ہوتی ہے اور جیسے کہ نینجو کہتی ہیں کہ بڑے بڑے غریب لوگ ہیں یہ خود بھی دیکھتی رہتی ہیں تو کچھ اپنے جیب سے بھی نکال لیں اپنے لوٹا مامو کے بچے کے لاش کے لیے کچھ آپ بھی خرج کرنے یہ کون سے طریقہ کار ہے کہ ہر وقت ہاتھ پھیلے میں ستارہ یاسین بھی آپ لوگ کی مدد کر رہی ہیں اور لوگ بھی آپ کو ستارہ یاسین کا بھائی سمجھ کے بھیج رہے ہیں پیسے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ پوری پوری رقم ان لوگوں کو دے دیتے ہوں گے نلکہ لگانے کے لیے جولستان میں اور ادھر اور ادھر تو یہ خیرن جیب میں اپنے ڈالتے ہوں گے لیکن یہ اس طرح کی آپ پھر ہاتھ پھلا کے جو کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ایک طریقہ سے ستارہ یاسین کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے بھائی بھاوش کے طور پر ستارہ یاسین کے کے ایک طرف ستارہ یاسین ہیں جو دیتی ہی رہتی ہیں جب ان کے پاس نہیں تھا میں نے شروع کے ولوگ دیکھے تھے جب ان کے پاس نہ نہیں تھا تب بھی ان کے گھر میں مہمان رہتے تھے اور یہی لوٹا مامو کو بھی میں نے ان کے گھر میں دیکھا ہے اور یہی میں نے کوسریہ کے باپ بھائیوں کو بھی دیکھا ہے بہت سو کو دیکھا ہے اور ستارہ یاسین نے اچھے طریقہ سے مہمان نوازی کرتی ہوئی نظر آئی ہیں یہی کیڑا اپنی ماں اور فیملی کے ساتھ ستارہ یاسین کے گھرتی ہیں اور وہاں پر بھی اچھے طریقہ سے مہمان داری کرتی ہوئی ستارہ یاسین نظر آئی ہیں یعنی کہ ہمیشہ انہوں نے دیا چاہے دیل بربابر کی فیملی ہو ان کا سسرال ہو ان کا میکہ ہو سب کو وہ دیتی رہی ہیں اور ایک طرف یہ بھائی ہیں جو صرف بھیک مانگتے رہتے ہیں بھیک مانگے ٹائپ کے لوگ ہیں بہت دکھ ہوتا ہے بس اور اس کے ساتھ میں بات کروں گے ایک بھیکارن اور بھی صاحبہ ہیں جو انہی کی بہن ہیں اور نجو کی بھاوج ہیں ان کا بھائی ہے 30% وہ بھی بھیکاری لوگ ہیں اتنا ان کا فارم آؤس چل رہا ہے سب کچھ ہے لیکن آئے دن وہ بھیکارن پرندی پہ اتری آتی ہیں اور اپنے راٹ کا ڈراما کرتی ہیں پیروں کے درست کا ڈراما کرتی ہیں لیکن دوسرے لمحے جیسے ہی ان کو مل جاتے ہیں فند کوئی چیز نہیں ان کی گھر میں آ جاتی ہے اور وہ چلنے پھرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتی ہیں آرام سے چلتی پھٹی شاپنگ کرتی بھی نظر آتی ہیں کچھ دن پہلے بھی انہوں نے یہی راٹ کا ڈراما رچایا تھا ان کو مل گئے فند یا ادھر سے ستارہ آسین سے رقم نکلوالی اگر سے فریعہ کا بیان صحیح ہے تو ان میں معافی تلافی ہو چکی ہے صدوانے معافی مانگ لیے تو اس کا مطلب تو پھر اور زیادہ ہو جاتا ہے کہ ستارہ سے رقم نکلوائی جا رہی ہے تو پھر وہاں پر آپ اس رقم کو خرج کرنے پہ آتی ہیں شاپنگ کرتی ہیں درد ختم کافور کوئی ڈاکٹر نہیں پچھری دفعہ بھی ڈاکٹر کا کہا گیا تھا دوسرے دن جائیں گی لیکن پورا ہفتہ گزر گیا شاپنگ میں گھومنے پھرنے میں آپ کی زندگی بسر ہو گئی اور اس کے بعد جب سارے پیسے ختم ہو گیا آپ کے تو پھر آپ نے رونا رونا شروع کر دیا بھیکاری پندی شروع کر دی پھر درد شروع ہو گیا پھر پاکستان کروں گی یہ کروں گی وہ کروں گی پھر ہسپٹل گئی اور پھر کہا ڈاکٹر نہیں ہے لیکن پھر شانتی چھا گئی اور اب آ گیا ہے ان کے گھر میں لیپ ٹاپ اتنا مہنگا والا تو بھئی بات یہ کیا ہے کتنی بھیکاری پندی کریں گے یعنی کہ جو لوگ ستارہ یاسین کو دیکھتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ستارہ یاسین خوش رہے اس کے بچے خوش رہے تو کیا کیا جائے کہ اس میں سے یہ لوگ بھی اپنا کیا کہنا چاہیے بھیکاری پندی کر کے پیسہ نکلواتے رہتے ہیں اور پھر ان کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آتی رہتی ہے ورنہ تو شاید یہ قرآن اٹھائیں اور مجد نبیوں بیٹھ کے جو بھی چاہے الزام لگا لیں جو بھی چاہے قسمیں کھا لیں یہ ہے بھیکاری رشتہ دار ستارہ یاسین کے بڑے افسوس کی بات لگتی ہے اور ایک دوسرا بھیکاری ہے جس کے پر بات کی تھی تو وہ باغل ہو رہا تھا یعنی کہ وہ 30% کا ایک تو 30% ہے جو مرد نہ مرد ہے دوسرا یہ جو ہے بیچ کی چیز جو کلہ رہا تھا دوسرا جو چربی ہے وہ بھی اپنی بہن کے گھر میں بھیکاری پندی کرتا رہتا ہے خود اپنے موز سے کہتا ہے مفتا کھاؤں گا مفتا کھاؤں گا جدر بھی موٹتا ہے مفتا کھانے کے لئے پہنچ جاتا ہے بہت مفتا کھانے والی چیز ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ اب باجان کی تو کیا ہی بات کی جائے وہ تو اپنے بچوں سے جن کو تھوڑا بہت مل جائے بڑی بات ہے کیونکہ وہ تھوڑی تھوڑی باتوں کو کھلا کر پار بار احسان مارتے ہیں اور ستارہ پہ احسان جتاتے ہیں حیرت ہے بھائی ستارہ کا باپ نہیں ہے بیٹی گاڑی ہے اور وہ بھی اس کی بیٹی ہے اور بیٹی تو میں نہیں ایسا مانتا ہوں جب تم مانتے ہی نہیں ہو جب تم اس کو غلط ہی سمجھتے ہو تو پھر بیٹی ہی کیوں کہہ رہے ہو پھر اپنی باپ کی ذمہ داری خود اٹھاؤ لڑ کے اٹھاؤ جگڑ کے اٹھاؤ باپ سے غصے سے اٹھاؤ پیار سے اٹھاؤ لیکن تم ہی اٹھاؤ اور اس کی ماں اگر در چلی گئی ہے تو پندرہ سال تک تمہارے باپ کے ساتھ رہی ہے دن اور رات تو اس کو تھوڑا رہنے دو اور رحم کر دو اس بھوڑی عورت پہ بے عدب ہو بلکل بدنصیب شخص ہو تم اب بھکاری ہو بھکاریوں کی ایک ٹولی ہے تم لوگوں کی جن کوئی شرم نہیں آئے گی اگر بھکاریوں کو شرم آنے لگے تو کبھی بھی بھکاری بھیک مانگنا چھوڑ دیں اگر وہ شرم آنے لگ جائے تو لیکن شرم تو آتی نہیں ہے بھیک میں ہی راحت ملتی ہے اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی دوسرا بھی نہ بولے ستارہ تو کچھ نہیں بول رہی ہے اس حضرت کو جو چربی ہے ایک لفظ میں نے نہیں سنا سوائے ایک بار کہا تھا میری امی نے کمائی کیا قامت دیا ہے محنت کیا صرف ایک بار وہ اپنی امی کیلئے بولی ہے اس کے بعد آگے پیچھے اس نے ایک لفظ نہیں کہا اور یہ بھکاری اور چربی اٹھ کر آ جاتا ہے ڈیلی بیس پر بھوکتا ہے ستارہ یاسین پر ڈیلی بیس پر ارے بھائی ہم سپورٹرز تمہاری جو حرکتیں دیکھ رہے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں تو اپنی حرکتوں کو صحیح کر لو اگر تمہیں اتنا برا لگتا ہے تو اپنی حرکتوں کو صحیح کیوں نہیں کرتے ہو لیکن نہیں بھائی عادت جو بری ہے وہ نہیں چھٹ پائے گی بھیکاری جیسی عادتیں ہیں بھیکاریوں کی عادتیں کیسے چھٹیں گی نہیں چھٹ سکتی ہیں یہ چلتی رہیں گی یہ وائٹی پر آئیں ہیں تب بھی بھیکاری رہیں گے میں کہتی ہوں بڑے بنگلہ بھی ان کا بن جائے ان کے پاس بہت پیسے بھی آ جائیں تب بھی یہ بھیکی مانگیں گے بہت سے ایسے بھیکاری دیکھے گئے ہیں جن کے بنگلے ہیں گاڑیاں ہیں مگر وہ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں بھیز بدل کر تو پھر ان کی جاب وہی ہوتی ہے بھیکاری والی کبھی وہ جاب کو نہیں چھوڑتے ہیں اپنا گیٹ اپ چینج کرتے ہیں اپنی جگہوں پر جا کر اپنی بھیکاری پندی کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اسی سے وہ اپنے گھر بار چلاتے ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے یہ ان کا کاروبار ہوتا ہے ان کو مانگنے کی لطھ ہوتی ہے عادت ہوتی ہے اسی سے چلتے ہیں اور جتنا ملے اتنا ان کے لئے کم ہوتا ہے بھیکاریوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جتنا ملے ان کے لئے کم ہے وہ ایک برطبہ ان کا دل جب موٹا ہو گیا بھیک مانگنے کے لئے ہاتھ پھیل گیا تو بس پھیل گیا کوئی شرم نہیں رہتی کوئی حیاء نہیں رہتی چاہیے کتنے کروڑوں پتی ہو جائیں تو وہی مثال ان لوگوں کی ہے سب کچھ ہے مگر میں غریب ہوں رونا رونا میں غریب ہوں میں غریب ہوں اپنے گھر کے درو دیوار دکھانا یہ نجو بھی کرتی ہے اور یہ چربی بھی کرتا ہے یہ 30 پرسن رس کی بیوی بھی کرتی ہے یہ سب ایک جیسے ہیں اور سب بار بار روتے ہیں یہ آپ ہاں جی چاچو صاحب بابا جی کی ویلوگ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں غریب کیا امیر کیا ہم تو غریب ہیں ہم تو غریب میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو محنت کرو اللہ کا کرم کرو کہ کوئی اللہ نے ایسے سے تم لوگ کے لئے ذرائع دے دی ہیں کہ تم لوگ اچھے سے اچھا کھا رہے ہو اچھے سے اچھا پہن رہے ہو ابھی ستارہ حسین اتنے دھر سارے کپڑے نکالے ہیں بچوں کے نکالے ہیں بڑوں اپنے نکالے ہیں سینڈل نکالی ہیں کہ میں اپنے عزیز رشداروں کو دوں گی تو کدھر دیں گی ادھر ہی تو دیں گی نجو کی طرف جائیں گی ادھر ادھر جتنے بھی ستارے ان کے پاس یہ کپڑے جائیں گے ادھر ہی پھیلیں گے اتنے مہنگے مہنگے کپڑے ستارہ حسین ماشاءاللہ سے خریدتی ہیں اتنی مہنگی مہنگی سینڈل ماشاءاللہ سے خریدتی ہیں اسے وہ زیادہ پہنی بھی نہیں ہوتی ہیں اور یوز بھی زیادہ نہیں کی ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے انہی ریلیٹرز میں بار دیتی ہیں کئی ایسا تو نہیں ہے کسی عطیم خانے میں جا کے دے رہی ہیں یا کسی اور جگہ جا کے دے رہی ہیں وہ تو انہی لوگ کو دیتی ہیں اب چاہے پیسہ دے رہی ہوں جیسا اپنے سرالی شاہد امین کو چھے لاکھ روپے دیئے اور جیسا کہ اس کے بارے میں بیعہ نے بتایا اور دوسری عورت بھی کہتی کتنی بے شرم اور فیک لڑکی ہے وہ یعنی وہ بھی بھیکاری لوگ ہیں اور بے شرمائی اور ہڈ درمی پہ اترائیں کچھ نہیں کر سکتے کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں حق کے یہ ستارہ اصری گھر کو اپنا گھر کہہ سکیں بس ایک ڈراما سٹارٹ ہے صرف اس بات کے لیے کہ وہ چھے لاکھ کی ادائیگی نہ کرنی پڑے کیونکہ اب مزید تو پیسے ان کو ملنے والے نہیں ہیں اور ایک ذریعہ تو ہے بھیق کا نا وائٹی تو وائٹی پہ یہ گند پھیلائیں گی یہ بھی ایک بھیق کا ذریعہ گندگی کرو وائٹی پہ سے پیسے بٹو رو جیسے کہ چربی نے بھی کہا اور لگا رہا تھا وہ نام ستارہ یاسین کا لیکن کر رہا تھا وہ کام خود کہ میں اب گند پھیلاتا رہوں گا گند تو کب تم نے نہیں پھلایا کون سے وقت میں تم نے نہیں پھلایا تم لوگ کب چپ پیٹے ہو گند پھلانے سے خیر بہرحال وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں اب کروں گا گند بلا کیا جو کسپنی کتنا کرے گا تو پھر یعنی بیکاریوں کے لیے دنیا میں ان کا وائٹی جو ان کو مل گیا یہ بیکاری پر کرتے رہیں گے اور کوئی مددہ نہیں ہے ستارہ یاسین پر بات کرتے رہیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہیں کہ دو لوگ ہیں ایک سپورٹرز ہیں اور ایک ہیٹرز ہیں سپورٹرز بھاگے وے آئیں گے اور جو نفرت کرتے ہیں وہ بھی بھاگے چلے آئیں گے سپورٹر سننے کے لیے آئیں گے کہ کیا یہ بول رہا ہے آدمی ہماری ستارہ کے خلاف اور جو نفرت کرنے والے ہیں وہ بھی آکے خوشی منائیں گے کہ بھائی کرو بھائی کرو ہمیں مزہ آ رہا ہے بھائی تمہاری ویڈیو میں تب ہی تو جان ہوتی ہے جب تم ستارہ پر بات کرتے ہو اس کو گندہ بولتے ہو اس کی ماں کو گندہ بولتے ہو تو ہم گندے لوگ کو راحت ملتی ہے تو بس اس کو پتہ چل چکا اس بات کا اور اس کو خود کو بھی راحت گندگی میں ہی ملتی ہے یہ سب لوگ گندگی میں راحت پاتے ہیں اب نینجو بھی خاموش ہے اب نینجو بھی خاموش ہے اب باپ بھی خاموش ہے اب ہر طرف فاروق بھی خاموش ہے کہ اے چربی تو میری بہن کو کیوں بول رہا ہے اس نے تو تجھے ایک لفظ نہیں کہا ہے ابھی صدمہ کی بات ہوتی تو کونے خدروں سے نکل کے نینجو بھی آجاتی فاروق بھی آجاتا عائشہ بھی بولنے لگ جاتی چربی تو ہوئی جاتا پاگل تو اب نہیں کوئی بولے گا اب ستارہ کی بات ہے اس پہ تو ان لوگ کو بہت مزہ آتا ہے بات کروانے میں